میرے بھائیو ذرا گوھر تو کرو ذرا سوچو تو سہی ماں باپ کی ضرورت اس کو نہیں ہے یاد رکھنا کتنی ترقی کر لو کتنی اروج پر پہنچ جاؤ میرے بھائیو اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے آپ کے پندے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے ایک دن تباہی ہے ایک دن برمادی ہے اللہ اکبر ایک دن رسوائی ہے یاد رکھنا جس جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ رسوہ ہوا ہے اور وہ رسوہ ہو کر کے رہے گا ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مردہ نہیں ہے جب تک کہ وہ زلیل نہیں ہو جاتا جب تک وہ رسوہ نہیں ہو جاتا میری قوم کے جوانوں آج پسند کی شادیوں کے چکر میں آج دوستوں کے چکر میں اللہ اکبر ذرا گوھر تو کریں چوبیس چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں ہم اگر پردیس میں ہو دوستوں کو فون کریں گے واٹسپ کریں گے کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو ماں دعا کر لی میرا بیٹا خیل سے آئے ماں دعا کر لی میرا بیٹا خیل سے آئے اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی یہ حالات ہے یاد رکھنا کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ سواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فرما بردار بیٹا فرما بردار بیٹا حدیث پاک کا مفہوم ہے فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محمد سے دیکھیں اللہ اسے مقبول حج کا سوا بتا فرماتا ہے آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیو جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیو وہ ماں جس نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا ارے جاؤ مرد ہو مرد اپنی طاقت پر گھمد اور گرور ہے کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر جس کی کڈنی میں پتری ہو گئی ہے چند ایم ایم کی پتری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے دڑپتے دیکھا ہے گور تو کریں جو چند ایم ایم کی پتری اپنے محفوظ گردے کے اندر سوال نہیں سکتا اس ماں کو سلام کرو جس نے تین کلوں کا وزن نو مہینے تک اپنی ماں نے اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا اللہ اکبر اور تمہیں پتہ ہے جوانی کی تہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والو باپ کو چھوڑنے والو تمہیں پتہ ہے اللہ اکبر جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹے برداشت کیے اللہ اکبر ہو میرے امام امام میں نے سنت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے اگر مردوں کو اس مقام سے چوہاں بھی نکل جائے تو مردوں دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو اتنے درد سہکر کے بچے کو جنم دیتی ہے لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا اس کو بھول جاتا ہے لیکن یہ ماں کی ممتہ ہے جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں ہاتا ہے سارا درد ایک سکڑ میں بھول جاتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے پھر اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے وہ نہیں ہے اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے ہاں ہاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر کھمن اور گرور کرنے مانو یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے یہ ماں باپ ہے ہاں ہاں ہم لوگ جب پیشاپ کرتے تھے پیشاپ اور بستر گیلا ہو جاتا تھا یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پر خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پر سلاتے تھے ہاں ہاں رات کے دو دو تین تین بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی دودھ پلاتی تھی دودھ پی کر بھی روتے تھے رات رات بڑھ لے کر کے بیٹھتی تھی میرے قوم کے جوانوں یہ احسان بھول گئے احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے جو ماں کا احترام نہ کرے جو باپ کا احترام نہ کرے ذرا گور کیجئے میرے بھائیوں اور یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پر قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو بلکہ حدیث پاک ہے اگر کوئی شہید ہو جائے شہید اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر میں اپنی گفتگو کو اینٹ کرنے لگا ہوں یہ انوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ انوان آتا ہے اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہیں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا اللہ ہو اکبر یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا اس لیے کہ ہم نے جو سنا دیکھا پڑا ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے اور آج بیبیوں کی وجہ سے ادھر گھونگا ٹھٹتا ہے ادھر بیٹا ماں باپ کا باگی ہو جاتا ہے آئیے میں چند باتیں از کر کے اپنی بات بینٹ کی طرف پہنچاؤں علمان جو آگیا اس کو پورا کر لیتے ہیں اللہ اکبر ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کریں کتنا بھی بے وفائی کریں کتنا بھی بے وفائی کریں ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں جملے پہ گوھر کرنا ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں ماں اس کو کہتے ہیں ماں کو سمجھا ہی نہیں بلکہ ایک بات کہہ دوں ابھی امی پر بات کر رہتے ہیں اللہ ماں امی ام سے بنا ہے اور عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا نبی کے شان یہ ہے ماں والا کیونکہ نبی نے ماں اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے یہ ماں والا کیوں کہا گیا اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے یہ ردرپور والا ہے حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی محبت جب جب اب وہاں سے گزرے تب تب اپنی امی کے مزار پر ہا ہو جب جب اب وہاں سے گزرے تب تب حتیٰ کے حجت الودا میں کعب آباد میں جا رہے ہیں ماں کے مزار پر پہلے جا رہے ہیں یہ اپنے نبی کے شان ہے اللہ اللہ ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لئے لیکن اولاد بے وفا ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا پڑھ پڑھ لکھ لیا بہت آگے بڑھ گیا ماں نے اس کی شاندی کی شاندی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لئے پڑھے لکھی بیوی ڈھونڈا دیکھو پڑھو لکھو بہت ترقی کرو اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ لیکن ڈاکٹر انجینئر ٹیچر سائنس دا سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناو ان کو دین کا علم سکھاؤ اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ گداری کرے کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ 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 سب سکھایا جاتا ہے ماں کا عدب نہیں سکھایا یہ ماں کا عدب صرف حدیث رسول میں قرآن مقدس میں سائنس کے اندر سارے ذابطے پڑھائے جاتے ہیں میں سائنس کا مقالب نہیں پڑھاؤ لیکن ماں باپ کی تازیر بڑھو کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے لیں اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا یہ بات یاد رکھنا ہے ہمارے نبی ماں والے تھے تو بارہاں پڑھا لکھا لڑکا تھا پڑی لکھی لڑکی مل گئی اس پڑی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا میں تمہاری ماں کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتا یا تو یہ بڑیاں گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا ہے یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑے کیونکہ ہر نعمت مل سکتی ہے ماں باپ نہیں مل سکتی ماں باپ نہیں مل سکتی اللہ ایک ہے اس کے سبا کوئی شریک نہیں خدا ایک ہے اور اس کی عطا سے ماں باپ بھی ایک ہے ہزاروں عردوں کو ماں کہلو کوئی ماں نہیں بن سکتا ماں ایک ہو ہزاروں مردوں کو باپ کہلو باپ ایک ہی ہے خدا ایک ہے اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میری ماں کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو مردوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کرتا ہے جہاں پر بھوڑے پلپی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں فیشن چلا ہے ہم ماں وہاں چھوڑ دیں گے پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں موٹ کتنا اچھا ہے کہ مجھے گھومانے لے جا رہا ہے کاپتے اوبے بدن سے نکلی کبھی باہر نکل نہیں سکی تھی کار میں بیٹھی کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار روک گئی ایسے میں وہ اترا اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا اور ماں کو بٹھانے کے بعد کا ماں مافی چاہتا ہوں میری بیوی تمہارے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی اس لئے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا یہ اولڈ ہاؤس کے ماں یہیں اب تمہیں رہنے اچھا میں چلتا ہوں اور یہ کہہ کر کے کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا اس لئے کہ وہ بڑا آدمی تھا مالدار تھا پڑا لکھا تھا پورے شہر میں اس کی شہرت کی وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی آنسوں کو چھوڑی تھی وہ کئی خون کے قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں ہمارے موں میں مچھوڑا ہے ایک ماں نے پورا شباب قربان اپنے شباب کو آگ لگا دی ہے ایک بیٹھے کو جوان کر دی ہے یہ جوانی یوں ہی نہیں ملی ہے یہ جوانی کئی شباب آگ لگے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں جوانی نصیب ہوئی ہے ہاتھ پکڑ کے چلانا بھول گئے اپنے ہاتھوں سے کھلانا بھول گئے ارے جو رشتے تم بنا رہے ہو دوستوں کے اس کو نبھاتے ہو جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کو کب نبھاؤ گا دس ہزار کی نوکری جس نے دی ہے اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہو ارے جس نے جنم دیا ہے اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہنا کب سکھو ہم نہیں دیکھ رہے گھروں میں ماں باپ آدم ماں باپ کی حیثیت کتوں سے بھی پتر ہو گئی ہے وہ فلمیں سیریل اور ناویلیں پڑھنے والوں فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں کتوں کو چمتا چمتا کر کے چھوم رہے ہو کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چھومائے کتوں کو چھوم رہے ہو کتے پال رہے ہو ماں باپ گھر سے باہر کتے اندر وہ کتے وہ کتے جن کو پلاہ ادھر شریف آ لوگے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئے کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے کتے کو بنا سکتی ہے عبدال بنا سکتی ہے ان کو نکالا گھر سے بہن کے گھر پہنچایا بھائی کے کہاں کہاں پہنچایا اور کتوں کو گھر میں لارے ہو صبح اڑتے ہو تو جھوٹے موں پہلے کتے کو لے کے نکلے کتے کے لئے کھانے کے لئے مول تک جا رہے ہو کبھی ماں باپ کے لئے بھی احتمام یہ قیامت کی نشانی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کتے گھروں میں سوفوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ مندروں کے زینے پہ سگنالوں پر بھیگ مانگیں یہ آج ہمارا حال ہے تباہ نہیں ہوں گے برباد نہیں ہوں گے رسوہ نہیں ہوں گے اللہ ہوا پر ماں ڈپٹے سے آسو پوچ کے رو رہی لیکن ایک بات یاد رکھنا آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدینو تدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ میں سیدھ لے جائے گا اپنے ماں باپ کو خون کے آسو رولانے بانو کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور وہ ماں باپ کو دھکہ دے دیتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا تو کیا کہتے ہو ارے تم لوگ کا دور چلا گیا تمہیں کیا سمجھتا ہے یہی کہتے ہیں یاد رکھنا ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کونسی خوشی مل جائے گی اس لئے اللہ کے بندو یاد رکھو ماں ڈوپٹتے سے ہنسو پوچ پوچ کے رو رہی تھی ایسے میں اولڈ ہاؤس کے کچھ ذمہ داران آئے کہ چلو نیا مہمان آیا ہے ان لوگوں نے چاروں طرف سے بڑی بھی کو گھیر لیا بڑی اممہ چھپ رہو چھپ رہو چلو اب یہیں گزارہ کرو زندہ جو ہوا چھوڑ دو اچھا وہ بڑی بھی نے کہا آپ کا نام نام لکھایا کہا بچے ہے کہا ایک دوتا بیٹا ہے اس کا نام نہیں بتایا پھر لوگوں نے کہا بڑی اممہ اس کا نام بتا دے بیٹے کا تارکے کچھ حادثہ ہوتا مجھ کو اقتلاع کر سکتے اس کا فون نمبر بتا دے نہیں بتایا جب بیٹے کا نام آتا ہسکیاں لے لے کر روتی سسکیاں لے لے کر روتی بہت روئی بہت روئی اب کا بڑی اممہ نام تو بتائیں نام نہیں لیا تو کسی نے کہا چھوڑو چھوڑو بڑی بھی کو بیٹا چھوڑ کے بھاگا ہے تو بہت ناراض ہے اس لئے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی بس کسی کا اتنا کہنا تھا آنکھیں تنگی جذبات بدل گئے اور کہیں خبردار میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ کہا تو یہ ماں ہے اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہو تو رکھنا ورنہ نکال دو میں کہیں بھی زندگی گزار لوں گی لیکن میرے بیٹے کے خلاف کچھ مدبک نہ وہ مجھ سے گداری کر کے گیا ہے لیکن بیٹے کا نام اس لئے نہیں لے رہی ہوں کہ وہ ناراض ہوں اس سے نہیں ناراض نہیں ہوں بیٹے کا نام اس لئے لے رہی ہوں کہ شہر کا مشہور آدمی ہیں اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی اپنے بیٹے کی عزت کو بچانے کے لئے اس کا نام نہیں لے لے یہ ماں کی ممتہ ہوتی ماں کی ممتہ